اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم و سلام علیکہ یا رسول اللہ قلتیلتی انتا وسیلتی ادرگنی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درودِ سرغاسہ میں نے پڑھا آپ نے سنا اللہ تعالیٰ ہمیں پڑھنے سننے کی توفیق دے اور اس کی جو فیوز و برکات ہیں وہ ہم پہ نازل فرمائے میں آپ کا مزبان ملک شکیل احمد آوان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ہمارے پاس جو ہے اس وقت سٹوڈیوم موجود ہیں کاری شاکف حسین وزویسا یہ کسی تعرف کے موتاج نہیں ہے عرصہ تیر سال سے ہمارے بچوں کے اور ہمارے آنے والے دسلوں کی جو دینی خدمت ہے وہ سر انجام دے رہے ہیں وہ چاہے مسجد میں امامت کی صورت میں ہو مدرسے میں استاد کی صورت ہو یہ سکول میں ایک عربی کا لیکچرار کی صورت ہو یہ ہر وقت جو ہے ہمارے بچوں کو ہمارے آنے والے مستقبل کو اپنی پوری کوشش تندہی کے ساتھ جو ہے وہ اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں ہم انہیں سلام پیش کرتے ہیں رمضان المبارک جو ہے وہ اس حوالے سامنے کو زہمت دیتے ہیں اور آج ہمارا اس سلسلے کا دوسرا پروگرام ہے ہم نے انہیں بولایا آج ہمارا موضوع ہے شب قدر اور رمضان یہ ایک بڑا سوال ہے اور عام آدمی کے ذہن میں آتا ہے کہ شب قدر جو ہے وہ رمضان المبارک کی تاک راتوں میں سے ہیں اب تاک راتیں تو شروع سے لے کے آخر تک آتی ہیں آخری تاک راتیں بھی ہیں اکیسویں ہے تیہیسویں ہے ستائیسویں ہیں تو وہ تاک رات جو ہے وہ شب قدر دھونڈے ہم کیسے پتہ ہمیں کیسے چلے گا اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آجات تیبہ اور صحابہ کرام کی جو زندگی ہے اس سے ہمیں اس تاک رات کو اس شب قدر کو دھوننے کا کیا کوئی ملتا ہے شواید ملتے ہیں کہ انہوں نے کس رات کو جو ہے وہ کہا کہ اس میں کبھی یقین ہے کہ اس نے بے قدر ہے تو اس حوالے سے ہم ان سے بات کریں گے امید ہے آپ کو یہ ہمارا پرگرام پسند آئے گا کیونکہ کوشش کرنی شایئے کہ اپنے بچوں تک اسلام کی باتیں پہنچائیں ہم بجائے اس کے کہ جو کچھ چینلز پہ چلنا ہے جو کچھ سوشل میڈیا پہ چلنا ہے بچے بہت زیادہ اڈاپٹ کرتے ہیں کوشش کریں گے ہم ان کو اچھی چیزیں دیکھنے کو دیں اچھی چیزیں سننے کو دوں اسلام علیکم کاری صاحب کیسے ہیں خیریہ سے ہیں اچھا کاری صاحب میں بڑی مازدت کے ساتھ میں آپ کے ساتھ دوسرا پرگرام سٹارٹ کر رہا ہوں تو آپ کو جانا بھی ہے اور آپ کے بہت سری مصروفیات ہوتی ہیں اچھا شبک قدر جو ہے اس کا قرآن اور حدیث کے حوالے سے کیا حکم ہے اور اس کی عبادات کیا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نعمدو ونسلی ونسلم وعلا رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلا عالی سیدنا ومولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلات و سلام علیہ کہ یا رسول اللہ جناب محسن مشکیل صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آج پھر آپ نے مجھے آپ کوئی سروڈیو میں دعوت دی اور شب قدر کے والے سے جو پرغام ہے آج آپ کا اس میں میں کچھ عوام کو شریعت اسلامیہ اور قرآن کریم کے احکامات کے مطابق کچھ چیزیں بتا سکوں تو ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں بہت سی آیات اور احکامات بیان کی ہے آپ شب قدر کی فضیلت اس طرح دیکھیں کہ کسی بھی موضوعات کے لیے کسی میں معاملے میں قرآن کی ایک آیتی کافی ہوتی ہے لیکن الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی نے شب قدر کے والے سے قرآن کریم کے آخری پارے میں پوری سورہ قدر نازل فرما دی اور رب کائنات نے اعلان فرمایا انہا انزلنا فی لیلت القدر وما ادراکما لیلت القدر لیلت القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکة والروخ فیہ بِعِذْنِ رَبِّهِ مِنْ كُلِّ عَامْرِ سلامن ہی آفتا مطلع الفجر اس شب قدر کے والے سے اللہ تعالی نے پوری سورہ قدر نازل فرمائی اور قرآن کریم کا نظور جو ہے وہ شب قدر میں ہے ایک اور آج میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا شہر رمضان اللہ انزلہ فی القرآن رمضان کا مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن نازل کیا اور اس میں رات بتا دی کہ کس رات میں قرآن نازل کیا اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ آیا شب قدر دھونڈے کیسے آقا کریم علیہ السلام کی زندگی سے بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے جب رمضان آیا تو آپ نے ایک دفعہ پہلے رمضان میں یعنی کہ پہلے رمضان سے اعتقاف فرمایا اور آپ نے دھونڈنا شروع کی شب قدر کو دھونڈا دس دنوں میں دھونڈا تو آپ نے فرمایا کہ مجھے پہلے دس دنوں میں پہلے عشرے میں شب قدر میں نے نہیں پایا دوسرے عشرے میں آپ آقا کریم علیہ السلام نے نشانیاں دھونڈی عبادات کی تو آپ کو وہاں بھی شب قدر نظر نہیں آئی پھر تیسرے عشرے میں جو آخری عشرہ ہے جو جہنم سے عطیق عشرہ ہے اس میں آقا کریم علیہ السلام نے سنت اعتقاف کیا اور آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اس آخری عشرے کی تاہراتوں میں شب قدر کو پا لیا تو پتا چلا آقا کریم علیہ السلام کی عمل سے کہ شب قدر رمضان کے آخری عشروں کی تاہراتوں میں ہیں اور پھر آقا کریم علیہ السلام کی حکمت عملی دیکھیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے کسی ایک رات کا نہیں بتایا آپ نے کہایا کہ تاہراتوں میں تلاش کرو بعد محدثین محققین امام آدم رحمت اللہ علیہ فرماتا ہے کہ ان کے نظرے کے آپ نے زیادہ قمان کیا کہ ستائیسویں ہیں لیکن آقا کریم علیہ السلام نے اس کی اس وجہ سے نہیں کی کہ اگر بتا دیا جاتا تو پورے امت مسلمہ ایک رات کو عبادر کر کے چک کر کے بیٹھ جاتی یعنی مخفی رکھنے کا جو ہے حکمت عملی یہ ہے حکمت عملی یہ ہے کہ یہ بتائی نہ جائے تاں کہ ہر رات رمضان کی شب قدر بن جائے حالانکہ جو لوگ اس کی تلاش میں رہتے ہیں تو ہر رات ہی شب قدر ہیں بلکل تلاش جو کرتے ہیں تلاش جو کرتے ہیں تو خاص طور پر اسی وجہ سے اعتقاف کو بھی اس میں لائیا گیا جو صاحب اعتقاف ہیں وہ روزانہ رات کو جاگیں گے عبادت کریں گے تو عبادت کرنے کی وجہ سے ان تاک راتوں میں اگر کر لیں جاگ لیں تو ان کو شب قدر مل سکتی ہے لہذا شب قدر کو مخفی رکھا گیا اسی وجہ سے کہ آپ اس کو تلاش کریں اور اسی بہانے سے جو ایک ایک رات آپ عبادت کریں گے تو اللہ تعالیٰ وہ تقریم ہے چاہے تو ساری راتوں کی عبادت آپ کو شب قدر بنا دیں اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے شب قدر کو اتنی شان دی اور قرآن کریم میں پوری صورت ایک اس حوالے سے نازل کر بھی اچھا اس میں یہ جو ہے نا مطلب شب قدر عبادت کی رات ہے لیکن یہ کچھ جو بڑی مزد کے ساتھ کہ یہ ایسا بنتا جا رہا ہے جسے ایک تہوار ہوتا ہے اور اس میں جو ہے وہ بنایا جاتے ہیں جی وہ لنگر خانے بھی ہوتے جی اب محفل ہو رہی ہے جی آج شب قدر ہے اچھا یہ قدر کی رات ہے اس میں تو ہم نے تلاش کرنا عبادت کر دی ہیں بشک اللہ کا نام لینا ذکر کرنا بھی عبادت ہے لیکن عبادت میں پرک بھی ہے تو یہ جو ہمارے جو مساجد ہیں اور جو محفل کا اتمام کیا جاتا ہے اس میں بعض قدرات ایسا ہوتا ہے رات ایک ایک دو دو بجے تک تقاریم کا سلسلہ چلتا رہتا ہے ناتیں پڑھی جاتی ہیں اور واقعات بیان کیے جاتے ہیں لوگ سنتے رہتے ہیں ایمن کے تقاف میں جو متقف لوگ ہوتے ہیں وہ بھی یہ چیزیں سن رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کی عبادت میں بھی خلال آتا ہے کہ وہ مسجد میں محفل ہو رہی ہے وہ عبادت کس وقت کریں ان کا تو ایک مقصد ہے کہ ہمیں اللہ کے پاس چھونکے بیٹ جو نے ٹون ہے تو آپ یہ تھوڑا سا اگر مناسب سمجھیں تو ہمیں یہ بتائیے ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کہ کیا اس حوالے سے تقاری اور یہ محفل کا اتمام سے عبادت میں خلل نہیں ڈالتا جو اتقاف کی حالت میں لوگ ہوتے ہیں ان کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے کہ واقعی آپ کا سوال جو ہے میں آپ کو دار دینا چاہوں گا بہت پیارا سوال ہے اور چونکہ شب قدر کی رات یہ ہزار مہینوں سے پیتر ہے ایک اگر کوئی بندہ دو نوافر بھی پاڑ لیتا ہے اگر کوئی بندہ قرآن کریم کے چند پارے پاڑ لیتا ہے سورہ یسین پاڑ لیتا ہے سورہ ملک پاڑ لیتا ہے سورہ مزمل کی طرابت کر لیتا ہے اور تسبیح و تریر کرتا ہے درود پاک پڑتا ہے بیٹھ کر تو اس کو ہزار مہینوں کی عبادت کا یعنی کہ یہ تیرہسی سال اور چار مہینے تقریبہ بندے ہیں اور یہ آپ اس کی شان نزول کی طرف کر جائیں تو یہ بھی بڑا درچسپ واقعہ ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے ایک دفعہ صحابہ اکرام کو سامنے بیان کیا اور کہا کہ صحابہ نے عرض کی یعظی اللہ پہلے امتوں کی ہمیں کوئی واقعات سنائیں تو آقا کریم علیہ السلام نے تایا کہ فلاں امت میں ایک شخص تھا تو اس نے تین سو سال اللہ کی عبادت کی اس نے کسی نے چار سو سال عبادت کی کسی نے پندرہ سو سال عبادت کی تو وہ عمرے لمبی ہوتی تھی تو جب یہ سنا تو صحابہ اکرام کیونکہ فکر والے لوگ تھے وہ رنجیدہ ہو گئے رنجیدہ ہو گئے اور کئی صحابہ کی آنکھوں سے آنسون نکلنے لگے کہ یا رسول اللہ ہماری عمرے تو ساٹھ سال ستر سال ہے تو ہم کیسے وہ تو پھر عبادت میں ہم سے آگے نکل گئے جبکہ رب کائنات نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجتل لن نا ستا مرونہ بن معروفہ تم بہترین امت ہو تو بہترین امت ہو کر عبادات میں ان سے پیچھے رہ جائیں گے اس غم میں سے آبا کی آنسو نکلے نا اُدھر رب کائنات کی رحمت جوش میں آئی اور رب کائنات جبرائیل کو بیجا جاؤ جبرائیل جا کر میرے محبوب کے اوپر یہ صورت نازل کرو اور کہو کہ اللہ تعالیٰ کہا رہا ہے کہ انہا انزلنا ہو فی لیلت القدر ہم نے قرآن کو اس لیلت القدر میں نازل کیا اور کیا جانے آپ کے لیلت القدر کیا ہے اور لیلت القدر خیر من الف شہر تنظل الملائکہ تو یہ بات نہیں کہا فرشتے بھی اترنے ہیں ور روح و فیہ صرف فرشتے نہیں اترتے فرشتوں کا سردہ روح و امین بھی آتے ہیں اور تنظر ملائکہ ورح و امین بھی ربیہم من کل عمر ہر حکم لے کر اترتے ہیں سلامون ہی حتی مطلع الفجر فجر تک یہ رات سلامتی کی ہے عبادت کی ہے ریاستوں کی ہے ہمارے معاشرے میں پاکستان میں یہ ٹیٹ چل گیا ہے یہ ساری ساری رات جو آپ نے بات کی ہے کہ لوگ مساجد میں محفلے ہوتی ہیں تقاریر ہوتی ہیں تو میں آپ ذاتی طور پر آپ کو بتاؤنا ہم بس ایک دو نات اس کے بعد تھوڑا سا ویان میں خود کرتا ہوں کسی علماء اکرام کو امنی بلاتے متصر سا کام پرگرام کر کے دعا کر کے جو تبرک ہوتا ہے وہ لوگوں میں تقسیم کر کے یہ فکر ہوتی ہے کہ یہ جو بندے دس بارہ پندرہ بیٹھے ہوئے ہیں اتقاب یہ اسی وجہ سے رات کی عبادت کیلئے ہوئی جو جو آئی ہوئے ہیں اتنی جمع غفیر ہے تو انہیں بتا دیا جائے کہ یہ اللہ کی عبادت کریں نوافل پڑیں ذکر اذکار کریں قرآن کی تلاوت کریں جو مقصد ہے اس طرح مقصد جو ہے لحظت القدر کو پانے کا وہ فیل ہو جاتا ہے لہذا کوشش ہی ہونی چاہیے کہ نماز راوی کے بعد متصر پرگرام آدھے کے ہنٹے کا ہو جائے اور اس کے بعد لوگوں کو چھٹی دی جائے کہ وہ رج رج کے رب کی عبادت کریں التجائن کریں مانگے رب سے مانگنے کی رات ہے اللہ کے دروادے کھلے ہیں وہ اللہ کی رضا مانگے مقفلت مانگے جہنم سے ازادی کا عشرہ ہے جہنم کے آگ سے نجات مانگے جائے اس کے وہ بیٹھے رہے ان کپیں لگائیں اور محفل کی وہ جو سسلہ جاری اور ساری رہے ساری تک یعنی قرآن و حدیث میں اس چیز کا ذکر نہیں ہے عبادت کی رات ہے سرہ سرہ عبادت کی رات ہے تاں کہ آپ عبادت کریں اور اللہ کا ذکر کریں وہ اتقاف والوں کو مقادیم اللہ کو یاد کریں خود آپ عبادت میں لگے رہیں تو اس طرح بہت سے مواقع عبادت کے لوگوں کے ضائع ہو جاتی ہیں بہت شکریہ اللہ پاکہ آپ کو صحت سلام دی دے کاری صاحب سے ہم نے قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں پوچھیں شب قدر کے حوالے سے انتہائی قدر کی رات ہے اور اللہ تعالیٰ نے بڑے انہوں نے لوجک سے بات کی ہے کہ عمر تو تھوڑی ہے اور عبادت کے لئے ٹائم بھی تھوڑا ملے گا تو ایک رات اللہ نے دے دی اور جس کی سوچیں کہ جس بندے کو یہ ساٹھ راتیں پچاس راتیں تیس راتیں ملی اور اس نے عبادت کی تو وہ کہاں پہنچ گیا باقی عمتوں کی نسبت برحال کوشش کرے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیارے نبی کی جو سنت ہے اور جو اللہ کے اکرامات ہیں ان پر عمل پیراہ ہونے کہ ہمیں توفیق دے اور ہمارے ان لوگوں کو بھی توفیق دے جو غلط قسم کی جو رسمیں ہیں وہ ایجاد کرتے رہتے ہیں حالانکہ اسلام اتنا بسی مذہب ہے میں ابھی پرگرام سے پہلے کاری صاحب سے بات کر رہا تھا کہ ہمیں مساجد میں اکثر درائے آ جاتا ہے کہ اللہ ایسے قیامت والے دن ایسے کرے گا ایسے کرے گا ایسے کرے گا ہمیں اگر اس کی حسبت آدھا جو ہے آدھا درس آدھے سے بھی چوتہ صرف یہ بتایا جائے کہ اللہ اتنا کریم ہے وہ کہتا ہے ایک تُو نے تنکہ اٹھایا ایک کانتہ اٹھایا جنت تجھے مل گئی تُو نے ایسا کیا تُو نے ایسا کیا تجھے یہ مل گیا کیونکہ ابھی ابھی کل تیس مارچ تھی اور وہاں پہ حسن کارکردنگی کے حوالے سے صدر مملکت پاکستان میں جو ہے وہ بہت سارے تمغے جو ہے اور بہت ساری جو سیٹیفکیٹس ہیں اور دیئے ایک مختلف جو شبہ زندگی سے تعلق کرنے والی لوگ تھے اور دیکھیں ہمارے نبی نے کیا دیا ہمارے نبی نے کہا کہ یہ جو آج ایسا کرے گا میں اس کو اس جس کی بشارت دیتا ہوں جو وہ تمغے ہیں وہ رہتی یعنی کہ رہتی دنیا تو ہم دنیا بہت تھوڑی سی ہے آج ایک ختم ہو جائے گی وہ جو قیامت کے بعد جو سفر شروع ہونا ہے وہ تو ختم ہونے والا ہی رہی ہے اس میں تو نہ کوئی بڑاپا نہ کوئی بیماری ہے کوئی ٹینشن ہی کوئی نہیں تو جو تمغے اس زندگی کے لئے جو دیئے گئے ہیں زندگی میں نبی کریم نے اپنی زندگی میں اپنی حجات تیہ میں بتا دیئے کہ میں اگر تمہیں آج خندق کھو دی تو میں فلاں بندہ تجھے آج ایسا کرو کہ میں جنت کی بشارت دیتا ہوں میں بخشش کی دعا دیتا ہوں تو ان لوگوں کی زندگی کا اور اس مقام کا حساب کریں بہت ہمارے تنگ ذینیں ہم لوگ سوچتے ہیں میں بھی کبھی بچپن میں سوچا کرتا تھا کہ زندگی جو ہے جب جنت ہم نے جانا اتنا بڑا محل ہونا ہے تو زمین تو تھوڑی سی ہے اور میرے دیکھتے دیکھتے ہماری جس مہلے میں ہمارا زمینوں میں گھر تھا ایک ہمارا دادہ نے ہمیں گھر بنا کے دیا اور وہاں پہ دیکھتے دیکھتے ہمارے چشاہ اور دوسرے لوگوں کے وہاں پہ تیس چاریس دھر ہو گئے تو میں کبھی سوچتا تھا کہ جنت میں گھر ہوگا تو اتنا بڑا تو زمین تو تھوڑی ہے اور دنیا اتنی زیادہ ہے لیکن کبھی آپ غور کیجئے گا کہ کتنی کیا کشائیں ہیں کتنی دنیایں ہیں زمین سے نیچے کتنا کچھ ہے اور زمین سے اوپر کتنا کچھ ہے اور سب کا رب رب العالمی اس نے کتنا پہلے سے ایک نظام بنا کے رکھاوا ہے سجا کے رکھاوا ہے بس کوشش میرے جیسے گرہگاروں کی بھی کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اس جو ہے وہ اس جو نظام ہے جو سیٹ اپ ہے اس تک پہنچنے کے لیے کچھ نہ کچھ لے جائیں اپنے ساتھ اپنا خیال لکھے گا بہت شکریہ اللہ پاک ہم سب کو عبادات کی توفیقات دیں جزا کرو